السلام علیکم جی آج کی ویڈیو بہت خاص ہے آپ میرے ہاتھ میں یہ پیلٹ دیکھ رہے ہوں گے جس پر آپ کو پورا فیشل نظر آ رہا ہوگا وائٹنگ فیس واش سے لے کر نیچے وائٹمن سی کلینزر مساج کریم اور یہاں نیچے ایک بہت ہی یونیک پروڈکٹ جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آئی بہت ریئر سا پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتاتی ہوں پہلے باقی چیزیں دیکھ لیتے ہیں میرا طریقہ تو یہی ہے ریویو اینڈ ٹیسٹ کرنے کا بہت سی ویورز کو پتا ہوگا کہ دس سے پندرہ نیت پہلے میں نے اس کی سٹوری لگائی تھی کہ ٹرائی اینڈ ٹیسٹ کروں گی تو اتنے دن لگے مجھے اس کو ڈیپلی جانچنے میں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں ڈیپلی جانچنا بھی بہت ضروری تھا کیونکہ مجھے بہت تجسوس تھا کہ میں اسے تسلی سے چیک کروں کیونکہ جب یہ مجھے ملا تھا تب ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا دیکھ کر کہ یہ کچھ الگ ہی چیز آگئی ہے ہاتھ میں مطلب مارکٹ میں جو عام پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ ان سے کچھ ہٹ کر ہی ہے کچھ ایکسٹرا کہہ لیں یا کچھ زیادہ پاورفل میرے پاس یہاں پر ہے جی زارہ بیوٹی اورگینک سکن کیر کا وائٹننگ فیس واش بڑے عرصے بعد مجھے کوئی ایسا وائٹننگ فیس واش نظر آیا ہے جو واقعی وائٹننگ ہے اس برینڈ سے متعلق میں آپ کو کچھ مزید باتیں بھی بتاؤں گی لیکن پہلے میں آپ کو پروڈکٹس دکھا دیتی ہوں پہلے نمبر پر ہے جی ہمارے پاس فیس واش زارہ بیوٹی کا وائٹننگ فیس واش وید پومی گرینیٹ یعنی انار کے ایکسٹریکس کے ساتھ بنایا گیا ہے آئل کنٹرول ہے اور پگمنٹیشن کے لیے بہترین ہے 175 ml کی بڑی سوفٹ ٹیوب میں ہے پیکجنگ کافی دیسنٹ اور خوبصورت ہے شیلف میں پڑا ہوا بڑا بار روب اور شاندار لگتا ہے مطلب دیکھنے میں کسی اچھے برینڈ کی فیل آتی ہے ٹیکسچر اس کا رنی کریمی سا ہے لیکن ہینڈز پر لگاتے ہی فوم بنا دیتا ہے فرگرنس بہت اچھی آ رہی ہے ایکسٹرا پرفیومی بلکل نہیں ہے جیسے لگاتے ہی تیز کچھ بو سے سر میں درد ہونے لگتا ہے ایسا بلکل نہیں ہے اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ نے ہی اچھا خاصا کام دکھا دیا ہے ہٹ کر بنایا ہے اس کو آرگینک ٹچ دینے کے ساتھ اس میں دوسرے انگریڈینٹس اے گریڈ کے یوز کیے گئے ہیں مطلب پاکستان کے اندر رہتے ہوئے جتنا اچھا فیشل بن سکتا تھا انہوں نے بنا دیا ہے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس میں انہوں نے وائٹننگ ایجنٹس ایکسٹرا یوز کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مرگری یا سٹری رائیڈز وغیرہ یوز کر دی ہیں بلکہ جو آرگینک انگریڈینٹس یوز کیے گئے ہیں اس کا سورس اچھا ہے وہ اچھی کمپنیز سے امپورٹ کیا گئے ہیں اور ان کی جتنی مقدار پروڈکٹ کے اندر ریکوائیڈ ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ایڈ کی گئی ہے تاکہ بہترین وائٹننگ ریزرٹس مل سکیں فیس پر یہ مجھے بڑا ہی سوفٹ سا فیل ہو رہا تھا اس طرح لگ رہا تھا کہ میرا فیس بلکل کلین اینڈ کلیر ہو چکا ہے آئل ڈرٹ اور میک اپ جیسی چیزوں کو جینٹلی ریموو کرے گا اور مزید کی بات یہ ہے کہ فیس دونے کے بعد اس نے سکین کو ڈرائی بلکل بھی نہیں کیا حالانکہ میری سکین ڈرائی ہے اس پر بہت اچھا فیل ہو رہا ہے اس کے بعد جی میں بات کروں گی وائٹمین سی کلینزر کے بارے میں اور کلینزر بھی فیس واش کی طرح ہماری زندگی یا سکین کیر کا بہت اہم پارٹ ہے میک اپ ریموو کرنا ہو اور ڈیپلی ہائیڈریٹ کرنا ہو یا سکین کو کلینز کرنا ہو تو زارہ بیوٹی اورگینک سکین کیر کا یہ وائٹمین سی کلینزر بہت بہترین ورگ کرتا ہے ٹیکسچر اس کا تھوڑا رنی سا ہے اور مجھے بھی اس طرح کے لیکوڑی کلینزر ہی اچھے لگتے ہیں پانی بھی کم ایڈ کرنا پڑتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں وائٹمین سی کے ساتھ ساتھ ہیلرونک ایسیڈ بھی ہے جو کہ پروڈکٹ کے اندر وائٹننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور بہت فیوریٹ انگریڈینٹ بھی مانا جاتا ہے آپ نے اکثر ہیلرونک سیرمز بھی سنے ہوں گے میری سجیشن یہ ہے کہ ہیلرونک ایسیڈ بھی پروڈکٹ کو ہمیشہ ویٹ فیس پر ہی یوز کرنا چاہیے اور جہاں پر ایک سیکرٹ یہ بھی ہے کہ اسے یوز کرنے سے پہلے اگر آپ تھنڈے پانی سے فیس گیلا کر لیتی ہیں تو آپ کو یہ یوز کرنے سے ایکسٹرا ریزرس ملیں گے اور آپ کی سکن زیادہ گلو کرنے لگے گی اور اگر سردیوں میں یوز کریں گے تو گرم پانی کا استعمال کریں گے فیس کو گیلا کرنے کے لیے کیونکہ اس وقت پروڈکٹ خود ہی بہت تھنڈی ہوتی ہے اس کی فریگرنس بلکل مائلڈ سی ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے اور یہ ایک اچھی بات ہے اور اس فیشل کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اتنی زیادہ فریگرنسز ایڈ ہی نہیں کی گئی جہاں ضرورت تھی وہیں ہلکی فلکی ایڈ کی گئی ہے جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں فریگرنس نہ ہونے کے برابر ہے یہاں اس نے فیس پر بڑا خوبصورت لیدر پرڈیوز کیا ہے جو بہت سمودھ ہے اور ریفریشنگ سا فیل ہو رہا ہے اور اگین بتا دوں کہ زارہ بیوٹی سکن کر کا جو وائٹنگ سسٹم ہے وہ سکن پر ورک کرے گا اور آپ کو برائٹ ریزرٹس دے گا اور انٹی ایڈنگ بھی ہے یہاں فیشل کے ساتھ ایک منول بھی دے دیا گیا ہے بروشئر ہے جس پر سارے سٹیپس لکھے ہوئے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے اور تیسرا سٹیپ ہے جی فیس سکراب زارہ بیوٹی آرگینک سکن کیر کا وائٹنگ سکراب جن کی سکن سینسٹیو ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ساری پروڈکٹس فور آل سکن ٹائپس ہیں اس بات کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے انسٹرگرام پر سٹوری لگائی تھی تو میری سٹوری پر ہی میری کافی بہنوں نے اسے خرید لیا تھا تو مجھے ایک میسیج ریسیب ہوا کہ تھینکیو آپ بھی یہ فیشل آپ کی ریکمنیشن پر لے لیا ہے میری سکن سوپر سینسٹیو ہے اور مجھے یہ سوٹ کر گیا ہے اس کے میسیج سے ہی مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اسے لے کر کتنی خوش ہے انبکسنگ پر ہی آپ چیزیں بھائی کر لیتے ہو یار اتنا پیار مجھے ریکمنٹ تو کر لینے دیا کرو ریویو تو کر لینے دیا کرو میں ابھی چیک ہی کرتی پھر ہی ہوتی ہوں اور آپ لوگ اسے خرید کر چیک کر کے واپس آ کر فیڈبیک بھی مجھے بتا دیتے ہیں تینکیو یار اتنی ٹرسٹ کے لیے جزا کر اللہ اس کے اندر بھی بلکل باریک سکرابنگ پارٹیکلز ہیں جو ڈرڈ سکن اور ڈرڈ کو ریموو کرنے سکن کو ایکسفولیٹ کرنے کے لیے یوز کیا جاتے ہیں سب کو پتہ ہی ہوگا تاکہ نیچے سے نئی اور فریش سکن اوپر آسکے ساتھ میں یہ سکراب بلیک ہیڈز کو کم کرتا اور بلیمشیز کو بھی ریموو کرتا ہے فنگر ٹپ سے مساج کریں اور پھر نارمل پنی کے ساتھ واش کر لیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر آتی ہے جی وائٹننگ مساج کریم یہ ہلکی سی یلوش بہت ہی بٹری ٹائپ کی ہے ظاہر ہے ریلیکسنگ کریم ہے اس سے آپ کے چہرے کو مساج دیا جاتا ہے تاکہ بلڈ فلو امپروف ہو اور پنکش گلو آئے یہ فیشل کا سب سے اہم سٹیپ ہوتا ہے آپ اسے گھر پر ویسے بھی کروا سکتے ہیں جب آپ ریلیکس فیل کرنا چاہیں تو یہ آپ کی سکن کو کام ڈاؤن اور موڈ کو اچھا کرتا ہے آپ کے چہرے میں سوفٹ نیس آ جاتی ہے چھرہ کھلا کھلا اور سمائلی لگتا ہے جو میری بہنیں گھرے لو پریشانیوں کی وجہ سے ڈپریشن یا انزائٹی کا شکار رہتی ہیں وہ سکن کیر سے ہٹ کر ویک میں ایک دفعہ ضرور مساج لیں اور ریلیکس کریں وہ میری بہنیں اپنے بیٹے بیٹی یا بہن سے مساج لے سکتی ہیں آپ کے چہرے کے اصاب کا تناؤ بلکل ڈھیلا پڑ جائے گا اور جو میری بہنیں پریشانیوں کی وجہ سے جلدی بوڑی ہو رہی ہیں چہرے پر رنکلز آ رہے ہیں وہ فیشل سے ہٹ کر اکیلی پروڈکٹ ویک میں دو دفعہ ضرور یوز کریں مساج آپ پندرہ منٹس تک لے سکتے ہیں اگر آپ کو پریشر پوائنٹس اور تھوڑی ٹکنیکس آتی ہو تو اس کے بینفیٹس کو دگنا تگنا کیا جا سکتا ہے اور یہ نون ایریٹیٹنگ بھی ہے سو میں نے یہ مساج کر لیا ہے مجھے یہ پروڈکٹ بہت اچھی لگی ہے بہت مزا آیا ہے پانچ ماسک ہے جس سکن پالش کا لیکن بروشئر میں انہوں نے پانچ میں نمبر پر کوکمبر فیشل ماسک دیا ہے لیکن میں ریکمنٹ کروں گی کہ پانچ میں نمبر پر سکن پالش کو لے آئیں اور ماسک کو چھٹے نمبر پر لے جائیں سکن پالش کی بات کریں تو یہ اس طرح کے پیک میں آتی ہے اندر ٹو بوٹلز ہیں اس طرح کی ایک پاورڈر ہے اور دوسرا لکوڈ اور یہ کول سنسیشن کے ساتھ ہے انہوں نے کوئی نئی ٹکنالوجی انٹریوز کروائی ہے 5D فارمولیشن میں دل تو چاہ رہا ہے کہ اس پر بھی بات کروں اور اپلائی کر کے بھی دکھاؤں لیکن ویڈیوہ لمبی ہو رہی ہے سکن پالش بالوں کو گولڈن بھی کرتی ہے اور سکن کے ساتھ میچ کروا دیتی ہے باقی یہ بہت زیادہ ہارش نہیں ہے کہ سستے کیمیکلز ڈالے ہوں اور فردر یہ کہ سکن پالشر سکن شائنر اور سودھنگ لوشن اس کے اندر ہی مل جاتا ہے الگ سے ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہاں اگر سکن ایکسٹرا سنسیٹیو ہو تو پھر تھوڑا سا سودھنگ لوشن ایڈ کر لیں باقی اس پر اور ان کا ارجنٹ وائٹننگ فیشل جو ہے اس پر میں ڈیٹیل سے الگ ویڈیو بناوں گی کیونکہ میں اس پر بات کرنا چاہتی ہوں کہ آخر یہ چیز کیا ہے یعنی انہوں نے فیس واش سکراب اور ماسک اسی ایک کے اندر ایڈ کر دیا ہے ان دونوں پر ڈیٹیل سے بات کروں گی بعد میں اب آتا ہے آخری چھوٹا سٹیپ وائٹننگ فیشل ماسک اس کا ٹیکچر بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے اس میں ڈیٹسی کلے اور نیچرل منرولز ایڈ کیا گئے ہیں فیشل کے لاسٹ میں یہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ سکن کی جتنے بھی اکھار پچھار ہوئی ہو اسے رپیئر کرے اور پورس کو شرنگ کر دے اور اگر سکن کسی سٹیپ کی وجہ سے ہیٹ ہو جائے تو اسے بھی کول ڈاؤن کر دے گرمی اور پسینے میں آپ اسے فیشل سے ہٹ کر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ ایکنی اور پیمپلز کے لیے بہت اچھا ہے چہرے پر اگر سپورٹس ہوں یا مارکس ہوں تو انہیں فیڈ آؤٹ کرتا ہے اسے چہرے پر لیپ کر کے پندرہ سے بیس منٹس تک ریلیکس کریں اور اسے ڈرائی ہونے دیں تاکہ زارہ بیوٹی اورگینک سکن کیر کا وائٹننگ سسٹم اپنا کام اچھے سے کر سکے میرا فیشل جہاں پر ہوتا ہے جی مکمل اور اس کے رزرز آپ چیک کر سکتے ہیں یار بڑے کمال کا گلو آیا ہے فرسٹ اپلیکیشن سے ہی سکین بڑی چمک رہی ہے دیکھ رہے ہیں نا آپ لوگ اچھا مزید کی بات یہ بھی ہے کہ چار چھے گھنٹے گزرنے کے بعد یہ شائن اور گلو مزید بڑھے گا چھتیس گھنٹے کا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ دھوپ اور گرمی سے بچے رہتے ہیں تو اس کے رزرز چھتیس گھنٹے تک مسلسل بڑھتے رہیں گے اور بعد میں پراپر سکین کیر کرتے رہتے ہیں تو پندرہ دن تک اس کی شائن برقرار رہے گی ہے نا مزید کی بات ویڈیو اگر پسند آ رہی ہو تو اسے لائک کر دیجئے اچھا اس فیشل میں میں نے جو بات نوٹس کی ہے وہ یہ کہ پروڈکٹس کی کمپوزیشن بہت اچھی ہے ٹیکسچر اور پروڈکٹس کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ ایک بہترین پاکستانی برینڈ ہے اور پروڈکٹس کو بڑے خیال اور پیار سے بنایا گیا ہے ایک اور بات مجھے ان کی بڑی پسند آئی ہے کہ پیکجنگ اور آوٹر پیکجنگ جو اس کی ہے وہ بلکل سادہ سی رکھی گئی ہے زیادہ شوشا یا فینسی نہیں بنائی گئی تاکہ یہ فیشل کسٹمر کی جے پر زیادہ بھاری نہ ہو اور فینسی پیکنگ سے پیسے بچا کر گفت باکسز مل رہے ہوتے ہیں اور اندر پروڈکٹ کے پلے ککھ نہیں ہوتا یا پھر کونٹیٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے اس فیشل کی ٹیوبز میں پروڈکٹ کی کونٹیٹی بھی اچھی ہے اور کوالٹی بھی پورا فیشل لے لیں یا کوئی ایک آتھ پروڈکٹ سال چھے مہینے تو آرام سے نکل جائیں گے اکیلے لے لیں یا دوست بہن بھائی کزنز مل کر کنٹریبیوٹ کر لیں جس طرح بھی سوٹیبل لگے چیز اچھی ہے کوالٹی پروڈکٹ ہے اور میری طرف سے ٹین بائی ٹین ریکمنڈڈ ہے باقی ان کی پرائیسز کی بات کریں تو میں نے ان سے لڑ جھگر کر میکسیمم کنسیشن دینے پر زور دیا ہے اور انہوں نے مان بھی لی ہے ان کی تمام پروڈکٹس پر پندرہ سے بیس پرسنٹ آف کروا دیا ہے اور وہ تمام کسٹمرز کے لیے آویلیبل ہے لیکن انہوں نے ایک روکیسٹ کی ہے کہ آفر لیمٹیڈ ٹائم کے لیے ہے سو میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ اس آفر سے جلدی سے جلدی فائدہ اٹھائیں کہیں یہ ختم نہ ہو جائے پھر مجھے نہ کہنا باقی ان پروڈکٹس کی پرائیسز جانا چاہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے رہی ہوں وارس ایپ نمبر بھی آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا مزید معلومات کے لیے ان کا انسٹرگرام پیج یا فیس بک پیج بھی فالو کیا جا سکتا ہے بہت امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی اور جلدی سے جائیے اور فائدہ اٹھائیے آفر سے اور مجھے واپس آ کر فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ